موسیقی 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 ہمارے وزیر اعظم مسٹر امران خان بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو یا کناستائین جناب وزیر اعلا بلوچستان جام صاحب سیناٹر ہمارے صادق سنجرانی سیناٹر کیران چیرمن سیناٹ میرے فیدرال منسٹرز چیرمن سیپک اتھارٹی 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 پلیجر فرالوچس تھی سیناٹر اور اور اتھارٹی 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 اس کے دو آج آنے کے دو مقاصد تھے ایک تو آپ کے سامنے گوادر نوتھ فری زون کی آج ہم نے اناغریشن کرنی تھی جو کہ جو جو ساؤت زون ہے جو بڑی چھوٹی یعنی پینسٹ ایکر کی صرف ہے یہ ایک بائیس سو ایکر کی اب ہم نے جو زون تھی اس کو کھولا ہے اور اس کے اندر انویسٹس کو دعوت دی ہے تو یہ اس کے لیے ایک تو یہ وجہ تھی آنے کی اور دوسری وجہ بلوچستان کی وجہ سے کہ بلوچستان کی ساری ٹوٹل اپ لفٹ جو ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں بھی اب تک جو ہماری اس سارے ملک کے اندر ڈیولپنٹ ہوئی اس میں بدقسمتی سے کئی علاقے بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور اس میں بلوچستان کو بھی ہم نے پیچھے چھوڑ دیا تو میں چیف پرنسو صاحب اگر آپ کی تقریر اردو میں ہوتی تو نوے فیصد پاکستانیوں کو بھی پتا چل جاتا کہ آپ نے کتنی ڈیولپنٹ کیا 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 اور کیا کیا ہو رہا ہے تو میں صرف اس لیے اردو میں کرتا ہوں کیونکہ ہمارے نوے فیصد کو تو نہیں سمجھ آتی تو اتنی اچھی تقریر نوے فیصد لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تو میں اس لیے یہ دونوں پہلوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں پہلی چیز جو سب سے آگے اگر آپ آگے دیکھیں کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے میری ویژن میں دیکھتا ہوں خواب دیکھتا ہوں پاکستان کا کہ اب یہ کدھر جائے گا پاکستان کیونکہ میری میرے ذہن میں میں تو پاکستان کے ساتھ بڑا ہوں یہ ایک بڑا عظیم ملک بننے جا رہا ہے کئی دفعہ جب ایک ملک یا انسان کی زندگی میں اونچ نہیں چاہتی ہے تو جب برا وقت آتے ہیں لوگ ہار مان جاتے ہیں سمجھتے ہیں پیسیمسٹ ہو جاتے ہیں یعنی مایوس ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو ایسے ہی ہیں ہم تو آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ میں وہ خوش قسمت پاکستانیوں میں سے ہوں جنہوں نے پاکستان کو بڑی تیزی سے اوپر جاتے دیکھا تھا سکسٹیز کے اندر یہ سارے خطے کے اندر یعنی چار ملک تھے جن میں سے ایک پاکستان تھا سارے ایشیا میں جو سب سے لوگ سمجھتے تھے کہ سب سے تیزی سے آگے جا رہے ہیں پاکستان کے موڈل یہ عام جو آج بڑے ایشن ٹائگرز گنے جاتے ہیں یہ پاکستان کی طرف دیکھتے تھے ہم ایک رول موڈل تھے ڈیولپنٹ کے تو پھر ہم نے غلطیاں کی انسان غلطیاں کرتا ہے پھر اس کی اس کو سزا اٹھانی پڑتی ہے اور اس کو برا وقت سے گزرنا پڑتا ہے لیکن جو آگے ہم اب دیکھ رہے ہیں یہ جو گوادر ہے یہ پاکستان کا ایک وہ ایک فوکل پوائنٹ بننے لگا ہے جدر سے جدر سے سارے پاکستان کا فائدہ اور خاص طور پر بلوچستان کا جو کہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ جس کو ہم نے نگلیک کیا پیچھے رہ گیا تو یہ جو چیزیں ہمیں ابھی تک پلان تو گوادر کا بڑی دیر سے بنا ہوا تھا لیکن کیا وجہ تھی کہ اوپر تیزی سے اس لیول پہ یہاں ڈیولپنٹ نہیں ہوئے اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بیسکس نہیں تھے یہاں پانی کا مسئلہ اب پانی کے بغیر تو کوئی ڈیولپنٹ نہیں ہوتی اور اس کے بعد پھر پاور بجلی بجلی کی بھی بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا اور پھر گیس جو کہ بڑا ضروری چاہیے اگر ہم نے انڈسٹلائز کرنا ہے اس علاقے کو اور پھر جو کنیکٹیوٹی تھی یعنی جو سڑکوں کی جو کنیکٹ کرنا تھا گوادر نے باقی علاقوں کو اور خاص طور پر جو کہ شورٹسٹ ویسٹن روٹ تھی اوپر سی پیک کی وہ اس کے اوپر کوئی کام نہیں تھا تو انہیں اب ساری چیزوں پر کام شروع ہو گیا چائنیز ایمبیسٹر میں خاص طور پر مستر ایمبیسٹر تینکیو فارت وانڈرفول سپیچ انہیں جو سوئی چیزیں اب آگے کنیکٹ کرنے جا رہی ہیں گوادر کو جو کب پہلے اینیشلی جو کرنی چاہیے تھے لوگوں وہ بڑی سلو گئے ہیں تو یہ یہ جو اب آگے ہم گوادر کا دیکھ رہے ہیں وہ کس طرف جا رہا ہے ایک تو وہ جو انویسٹرز آپ نے دیکھے چائنہ کے ہم نے جو چائنیز انویسٹرز تھے ان کو بھی ہم اب اپنے آپ کو ارگنائز کر رہے ہیں کہ جب انویسٹر باہر سے آتا ہے تو ہم پھر اس کو صحیح معنی میں اس کو سروس کر سکیں کیونکہ اگر ہم چائنیز انویسٹرز کو سروس نہیں کریں گے ایسے ملک ہیں دنیا میں جو بہتر سروس آج پروائیڈ کر رہے ہیں جس طرح ویٹ نام ہے جس طرح کیمبورڈیا ہے یا یہ جو بنگلہ دیش کے اندر بھی انہوں نے بڑی سہولتیں دیئے ہیں انویسٹرز کو تو ہم نے جب ہم ہماری گورنمنٹ آئی تو ہم نے ریلائز کیا بڑی رکاوٹیں ہیں ان کے راستے میں تو اب ہم انشاءاللہ ایک وان ونڈو آپریشن کے اوپر جا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی انویسٹر آئے اور جو خاص طور پر انویسٹر جس طرح آپ نے ابھی ان کا سنا تھا وہ جو چائنہ سے بیٹھے ہوئے انویسٹرز بات کر رہے تھے کہ وہ ایسی انڈسٹری لگائیں گے جسے ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس گروئی نہیں کی ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دیا ملک میں ایکسپورٹ کرنے کا تو جب ہم ایکسپورٹس کو پر زور نہیں لگائیں گے اور ڈالرز اندر نہیں آئیں گے ملک کے اندر تو جیسے جیسے ہم ہماری ایکانومی گروہ کرتی ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ پریشر پڑ جاتا ہے ہماری امپورٹس بڑھ جاتی ہیں ایکسپورٹس کم ہوتی ہیں روپائے پر پریشر پڑ جاتا ہے جس کو کہتے ہیں ہمیں آئیم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے تو یہ سائیکل میں بیس دفعہ پاکستان آئیم ایف کے پاس کیا ہے اس لیے کہ کبھی بھی توجہ نہیں دی ایکسپورٹ لیڈ گروہ کے اوپر تو یہ جو ہماری اب کوشش ہے باہر سے جو انویسٹرز یہ جو آپ نے انویسٹرز کو دیکھا ساروں نے اور یہ بڑی بڑی کمپنیز ہیں اور ان کو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری سپیشل ایکنومک زونز ہیں ہمارا گوادر یہ جو ابھی یہ جو نوت فری زون ہے ان کے اندر ہم ان کو انوائٹ کریں اور پھر یہ یہاں سے باہر ایکسپورٹ کریں تاکہ پاکستان کی جو ویلتھ کرییشن ہو دولت بڑھے ہماری پوری اب کوشش ہے میری پوری گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ اپنے انویسٹرز بھی اپنی بزنسز بھی اپنی انڈسٹری بھی اور جو باہر سے پاکستان میں انڈسٹری لگانا چاہتا ہے اور ایکسپورٹ کے لیے خاص طور پر ہم میری گورنمنٹ آپ ان کو پوری طرح سیویس کریں اور اسی طرح جام صاحب آپ کی بھی بلوچستان میں میں یہ چاہوں گا کہ کیونکہ ہماری ایٹین تھ ایمیٹمنٹ کے بعد ڈیوالو ہو گئی یہ چیزیں کئی دفعہ انویسٹرز کو بڑا پرابلم ہوتا ہے فیڈل گورنمنٹ اجازت دے دیتی ہے لیکن وہ پھر صوبوں میں جا کے ایشوز ہو جاتے ہیں تو اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ ہماری بڑی اب کوڈنیشن ہو اس کے اندر سینٹر کی اور ایکشلی ہماری ہے بھی ہماری آپ کے اور ہماری سینٹر کی اور بلوچستان گورنمنٹ کی بڑی اچھی کوڈنیشن ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اور ہم تیز کریں تاکہ ہم انویسٹرز کے لیے وہ فضاء بنائیں تاکہ وہ اور زیادہ ایک دفعہ انویسٹرز ہوتے بھی ایسے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ملک میں سروس اچھی ہے انویسٹرز کی انویسمنٹ کی ان کو پروفٹ مل رہا ہے ان کو فائدہ ہو رہا ہے نفع ہو رہا ہے تو پھر اور انویسٹرز اس طرح آتے ہیں جس طرح مکھیاں شہد کے اوپر آتی ہیں یہ ایک پرنسپل ہے تو ہم اب تک پاکستان میں وہ پروائیڈ نہیں کر سکے وہ قسم کی ان کے لیے سہولتیں جس کی وجہ سے انویسٹرز آتے ہیں تو اب انٹرس بھی بڑا ہے ایک طرح ہمارا بڑا جو ہماری چائنہ کے ساتھ دوستی ہے جو ہمارے تعلقات ہیں اس کا بھی ہمیں بڑا فائدہ ہے اور یہ بھی ایک ہمیں فائدہ ہے کہ چائنہ سب سے تیزی سے اس وقت دنیا میں ایکنومکلی سب سے تیزی سے آگے جا رہا ہے تو ہم اب اپنی لوکیشن کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں چائنہ کی دوستی کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور جس طرح بھی چائنیز ایمبیسٹر نے بڑی ڈیٹیلز میں بتایا کہ کس کس طرح کی چیزیں وہ پروائیڈ کر رہے ہیں گوادر کے اندر کیا سہولتیں دے رہے ہیں ٹیکٹیکل ایڈیوکیشن دے رہے ہیں ابھی بڑا اچھا ایک ٹیکٹیکل ایڈیوکیشن کا سینٹر میں نے ابھی اوپر سے خاص طور پر جہاز میں دیکھا کیونکہ سارے لوگوں کے لیے جو بلوچستان کے لوگ ہیں خاص طور پر گوادر کے لوگ ہیں ان کو ٹیکٹیکل ٹریننگ کریں کیونکہ جیسے جیسے ہی یا انویسپنٹ بڑھتی رہے گی جیسی جیسے یا اور مختلف قسم کی انڈسٹریز لگتی رہیں گی تو ٹیکٹیکل سٹاف چاہیے ہوگا لیبر چاہیے ہوگا جس کی کوالٹیز ہو جو ٹرینڈ ہو اس کے لیے بڑا اچھا زبردست قسم کا ٹیکٹیکل کالج بن رہا ہے پھر ہسپٹل بھی بن رہا ہے پانچ سو بیٹ کا تو وہ آہستہ آہستہ گوادر اس پونٹ پہ پہنچ رہا ہے ٹیک آف کرنے کے لیے تو میں اس لیے آج میں آیا یہی دیکھنے کے لیے تھا میں نے پوری پریزنٹیشنز بھی لی اور میں یہ آگے کہوں گا کہ ہمارے آفیس سے پرائم منسٹر آفیس سے اور پھر چیف منسٹر کے آفیس کے ساتھ کنیکشن کوارڈنیٹ کر کے اب ہم نے مسلسل یہ سارے پروجیکٹس جو آج اناؤنس بھی کی ہیں جو ہم نے دیکھے بھی ہیں ان کو اب مانٹر کریں گے تاکہ اس کی جو جو ہم اوپر سے چیزیں کرتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن ہو اب میں دوسری چیز آجاتا ہوں جو دوسرا پہلو ہے وہ ہے گوادر اور بلوجستان کی ڈیولپمنٹ دیکھیں میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ کوئی بھی ملک صحیح معنی میں ترقی نہیں کر سکتا ہے جب تک وہ دو کام نہ کریں ان کے ایک جو ان کی ڈیولپمنٹ ہے وہ انکلوسف ہو سارے جو جو علاقے ہیں سارے علاقے ڈیولپ کریں کئی دفعہ ہوگا کہ کئی ایراکے تیز ڈیولپ کریں گے یہ تو ساری دنیا میں ہے لیکن کوئی علاقہ پیچھے نہ رہ جائے تو ہماری اس کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ سارے علاقوں کو ہم اٹھائیں جو کہ پیچھے رہ گئے جس طرح فاتہ جو پہلے فاتہ تھا بلوجستان اور پھر ساری جو پنجاب کی ویسٹن ڈسٹرکٹس ہیں اوپر نوردن ایریاز تو ان ساروں کے اوپر ہم کانسنٹریٹ کر رہے ہیں پہلی دفعہ ہم نے اتنا زیادہ فنڈ پروائیڈ کی ہے ان سارے علاقوں کو جو پیچھے رہ گئے ہیں بلوجستان کے لیے جو سب سے بڑا پیکج پروائیڈ کی ہے فیڈرل گارمنڈ نے یہ اگلے اگلے پانچ چار سال تک سات سو تیس ارب روپے کا یہ سات سو تیس ارب روپے کا ڈیولپنٹ پیکج یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی بلوجستان کو افتانی ملا اس کا مقصد کیا ہے کہ دیکھیں بلوجستان ایک ایسا اتنا بڑا علاقہ ہے جب تک یہاں کنیکٹیوٹی نہیں آئے گی یہ علاقہ ڈیولپ نہیں ہوگا اور کنیکٹیوٹی اب تک مشکل تھا کہ اتنے بڑے بڑے فاصلے ہیں ان کو پر اتنا زیادہ خرچہ تھا کہ وہ کنیکٹیوٹی ہوتی نہیں تھی لیکن یہ جو ہم نے سات سو تیس ارب ہے اس پہ ایک بہت بڑا کمپوننٹ یہ ہے کہ وہ علاقے جو ویران تھے اب ان کو ہم کنیکٹ کر رہے ہیں ویسٹن روڈ کو جو سی پیک یہ وہ تو خیر کافی آگے اب نکل گئے ہیں اس کی ڈیولپنٹ پہ لیکن جو ویسٹن روڈ بلکل بورڈر پہ جو ایک کنیکٹیوٹی تھی وہ نہیں تھی اور جب کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی تو وہ در لوگوں کی سوشو اکنومک ڈیولپنٹ بھی نہیں ہوتی تو وہ جب ڈیولپنٹ ہی ہوتی تو پھر یہ جو انتشار پسند لوگ ہوتے ہیں وہ پھر ان کو ان لوگ کو بے روزگار نوجوان ہوتا ہے جس کا کوئی سٹیک ہی نہیں ہوتا سسٹم میں پھر اس کو آسانی سے وہ اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں تو یہ یہ جو سات سو تیس حرب ہے اس کے اوپر ہے بلوچستان کی گورنمنٹ کا اپنا پیکج یہ ہمارا ہے سر فیڈل گورنمنٹ کا تو اس سے ہم ایک تو کنیکٹیوٹی اپروف کر رہے ہیں اس کے بعد گوادر میں یونیورسٹی کا پلان اپروف ہو چکا ہے گوادر میں یونیورسٹی بن رہی ہے ٹیکنیکل کالج کے علاوہ کامیاب پاکستان کیا پروگرامز ہیں ہمارے جو سارے جو بالکل نچلے غریب طبقے ہیں ان کے ایک ایک کو ایک گھرانے کو سستہ کرزہ بھی ایک دیا جائے کسانوں کو ہم ٹیکنیکل ٹریننگ ایک فرد کو دیں ہیلتھ کارڈ دیں ان کو علاج کے لیے سارے خاندان کے لیے ہیلتھ انشورنس ہو اور یہ ساری اور پھر جو نیا پاکستان میں ہاؤزنگ ہے ہماری جو بدقسمتی سے تھوڑی آہستہ اس لیے چلی کیونکہ بینکوں کو بھی تک عادت ہی نہیں ہے چھوٹے لوگوں کو کرزے دینے کے لیے تو وہ اس کے لیے ہم آپ مائیکرو فائننس بھی ڈیولپ کر رہے ہیں اور ایسی مائیکرو فائننس کی کمپنیز ہیں ان کے ذریعے اب ہم بلکل وہ جو غریب گھرانے ہیں ان کے لیے کرزے ارگنائز کر رہے ہیں تاکہ جو سب سے جو جو بینک آج تک کبھی ان جو جن کے پاس کولیٹرل نہیں ہے جن گھرانوں کے پاس ان کو مائیکرو فائننس کے ذریعے گھروں کے کرزے دے رہے ہیں تاکہ لوگ اپنے گھر بنا سکیں پدر کے اندر